بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور انگلیش کورس لیگنرز سو نیکسٹ لیسن کے ساتھ لیسن نمبر فائیو کے ساتھ ایم محمد طیب یاکوب اور یہاں کانٹیکٹ ٹیٹیلز فیس بک پیجز پھر واتس اپ نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے اگر آپ اس پر ساری ساری باتیں ہیں یا جو بھی تفصیلاتیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج بات کریں گے کلاس روم لینگویج کی ٹھیک ہے یہ لیسن نمبر فائیو ہے ہمارا چار لیسن ہمارے ہو چکے ہیں تو کلاس روم لینگویج یہ ٹیچرز کے لیے بھی اور سٹیڈنٹس کے لیے بھی یہ ضرور ہی ہے اب اس میں کلاس روم لینگویج میں عام طور پر جیسے جو لفظ یا جو جملے ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں وہی یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں جیسے پہلے والا ہے کہ کین یو ہیلپ می پلیز آپ ہیلپ کس قسم کی آپ ٹیچر سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ اپنے فیلو سٹیڈنٹس سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو کین یو ہیلپ می پلیز اسی سے مدد کی درخواست کر سکتے ہیں آپ کلاس میں موجود ہیں اور آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کلاس میں موجود ہیں اور کن آئی گو آؤٹ ٹھیک ہے نا می اور کن یہ دونوں پرمیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی آپ ان سے اجازت مانگ رہے ہیں اب اسی طرح ٹیچر نے آپ سے question پوچھا یا ایسا ہول کلاس سے question پوچھا اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں یا نہیں تو اب کیسے کہیں گے Can I answer the question تو اب اس میں سے یہ طریقہ ہوتا ہے آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے You have to raise your hands And then you have to say Can I answer the question اب اسی طرح can i switch off the lights سپوس ہو کے وقت lights جار رہی تھے تھے تھوڑی دیر بعد سورج نکلا کلاسروم میں کافی روشنی موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ lights کی ضرورت نہیں ہے تو یہ social etiquettes بھی ہیں جو باقی لوگ ہوں ان سے آپ پوچھ لیں اگرچہ وہ سارے آپ کو بتا ہو کہ سب ٹھیک ہی کہیں گے لیکن آپ یہ پوچھ لیں یہ social etiquettes میں بھی آتا ہے آپ کیا کہیں گے can i switch off the lights can i switch off the lights so teacher please can you repeat again please can you repeat 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 کا مطلب ہے یہ ایک دوبارہ دہرانہ لیکن اس کو مزید کلیر آپ کرنے کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ teacher please can you repeat again تو یہ کیسے کہیں گے in a very respectful manner جو ہماری tone ہونی چاہیے وہ بڑی respectful ہونی چاہیے چونکہ ہم teachers سے بات کر رہے ہیں اور اسی طرح may i open the window or can i open the window تو again question tone آپ دیکھیں سب کیا کہ question marks لگے ہوئے تو یہ اپنے question کے انداز سے ہی بات کرنی ہے ٹھیک ہے some other sentences are there can we pack our things now تو pack our things mean کہ ہم اپنا bag وغیرہ pack کر سکتے ہیں یعنی آپ کو پتا چل گیا کہ ہماری class دو بجے ہتم ہونی تھی and it's one fifty five pm ایک بچ کے پچپن منٹس ہو گئے ہیں اب آپ چاہتے ہیں teacher سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنے packing کر لیں یا bags ورہا close کر لیں تو you can say sorry can we pack our things now ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ان کی بات کریں گے then as a teacher یا as a student آپ ایک اور question پوچھ سکتے ہیں وہ کون سا ہے what page are we on what page are we on اس کا structure آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم کس صفحے پر ہیں یا کہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے what page are we on یا ہم کس صفحے پر پڑھ رہے ہیں In the same way I am ready May I start it ٹھیک ہے کوئی بھی کام آپ کو کھارا آپ کہتے ہیں میں بلکل اس کے لئے تیار ہوں تو کیا میں اس کو شروع کر لوں then what is the home work what is the home work ٹھیک ہے تو home work نہیں کہنا raw sound جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ silent ہوتی ہے تو we have to say what is the home work ٹھیک ہے تو یہ home work کیا ہے ہمارا یہ آپ پوچھیں گے then do we have to write this town do we have to write this town ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کہ آپ تیچر سے پوچھتے ہیں انہوں نے بتایا ہے جی کہ یہ آپ نے پریپیئر کر کے آنا ہے اب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے اس کو لکھنا بھی ہے تو you have to ask do we have to write this down ٹھیک ہے اب اس سینٹنس کو اگر مثال کو طرف پر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ کیا میں نے اس کو لکھ کے لانا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس میں جی لکھیں ذرا پریکٹس کریں اس کی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے الگ سے ایک ریجسٹر بنا کر رکھنا ہے نوٹ بک بنا کر رکھنی ہے اور hopefully آپ date wise کام کر رہے ہوں گے نوٹ بک بھی بنی ہوئی ہوگی اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بجائے یہ پوچھنے کے کہ کیا ہم نے اس کو لکھنا بھی ہے آپ یہ کہتے ہیں کیا میں نے اس کو لکھنا بھی ہے تو پھر کیا ہوگا ہم اس کو آئی میں چینج کر دیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سوچیں اگر آپ یہ کہیں کیا ہم سب نے لکھنا ہے ٹھیک ہے کیا صرف گروپ اے نے لکھے لانا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی جملہ آپ خود سوچا کریں یعنی خالی پیٹ اس پہ نہ رہا کریں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے ایک جملہ آپ لیں اس کا پریزنٹ بنائیں پاسٹ بنائیں اس کا پروناؤن چینج کریں اس کا ورگ چینج کریں ٹھیک ہے آپ لکھنے کے بجے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد کر کے آنا ہے تو یاد کر کے آنا کیا انگلیش ہے جی کس کس کو پتا ہے ٹھیک ہے لرن بائی ہرٹ لرن بائی ہرٹ یاد کرنا جی جن کو پتا ہے تو ہم کو شاباش اور جن کو نہیں بتا تو وہ پھر یاد کر لیں تاکہ اس کے بعد جب بھی میں آپ سے پوچھوں کہ یاد کرنا کی انگلیش کیا ہے تو فوراں آپ مجھے بتائیں لرن بائی ہرٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوہم نائمز آپ لیٹ ہو جاتے ہیں کسی کام میں لیٹ ہو جاتے ہیں سکور آنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے سوری فار بینگ لیٹ سوری فار بینگ لیٹ ٹھیک ہے اسی طرح سوری کوئی اور کام کیا ہے یا کام کرنے کا کہا گیا تھا آپ نے نہیں کیا تو اسی کے لحاظ سے ہم یہ لفظ استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے سوری فار نوٹ سوری فار نوٹ پریپیرنگ تیسٹ ٹھیک ہے تو اس طرح کی سینٹینسز آپ اس میں بنا لیں پھر اوپر والا جبلہ ہوئی دوبارہ یہاں پہ ایک ریپیٹ ہو رہا ہے میں اوپن اور گلوز دا وینڈو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کین اور میں یہ دونوں پریپیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں پھر نیکسٹ آپ کا کین ای گو ٹو دا بوٹ تو آپ ٹیچرز کوئی قسچن آپ سے کروا رہے ہیں یا کچھ پوچھا ہے وہ کو سینے نظر نہیں آ رہا ہے آپ اس کے قریب مانا چاڑھ رہ ہے کیا کہیں گے Can I go to the boat Can I come in May I come in May I pull up the blinds پردے جو لگه ہوتے جو blinds لگے ہوتے ہیں Can I pull down the blinds May I join the class อäス میں Alone in the group Can you explain it once more please Can you explain it once more please کیا مطلب بنا ہے اس کا وردو میں آپ نے بتانا ہے میں نے نہیں بتانا تو جیسے پہلے آپ کو کہا گیا کہ آپ جب کسی سے پرمیشن لیں گے تو یا تو آپ کین یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ می یوز کر سکتے ہیں آپ جیسے ہیں می آئی گو آؤٹ پلیز کہ کیا میں باہر جا سکتا ہوں اسی طرح آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں پانی پینے کے لیے جا سکتا ہوں میں واش روم جا سکتا ہوں میں اپنے دوست سے ملنے جا سکتا ہوں سپوز اس کی کیا انگلیش ہوگی کہ میرا فینڈ سپوز یوارین کلاس ٹین اور آپ کا جو دوست ہے یا آپ کا بھائی ہے یا کزن ہے وہ کلاس نائیت میں ہے آپ نے ان سے ملنے جانا ہے تو ٹیچر سے کیسے کہیں گے ٹھیک ہے تو اس کا آپ نے مجھے بتانا ہے میرے واتس اپ نمبر پر بیشک آپ یہ لگ کے سینڈ کر دیں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے سو اگین اسی طرح ہے اسی طرح ہے اسی طرح ہے آئیم سوری آئیڈ ناٹ ہیئر ٹھیک ہے آپ کچھ ٹیچر نے کچھ بتایا آئر لیکچرز آئر دیئر وہ کچھ بتا رہے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھائی بات کی تو آئیم سوری آئیڈ ناٹ ہیئر یا آپ سے پوچھا جاتا ہے میں نے کیا کہا ہے آئر کین یو آنسر دس کوئسچن تو یو سی آئیم سوری آئیڈ ناٹ ہیئر ٹھیک ہے اب اسی طرح آواز صحیح نہیں آ رہے تو کیا آپ کہیں گے can you speak louder please can you speak louder please so which book ٹھیک آپ which کی book کی جگہ آپ اس کو change کر سکتے ہیں which pencil which taste okay so can you explain that again can you explain that again یہ بھی آپ یہ نہیں کیا اس کے دوبارہ وضاحت کر سکتے ہیں then when is the exams when is the homework for I have done this can I go to the washroom may I go to the washroom so all these sentences are here تو اب باری آگی subscribe کرنے کی تو channel subscribe اگر تو آپ نے کیا ہوا ہے تو I am very thankful to you ٹھیک ہے آپ کا بھو شکریہ اور اگر نہیں کیا ہوا تو kindly کر لیں bell icon بھی press کر لیں تاکہ جو ہی new ویڈیو upload ہوگی وہ آپ کو فوری طور پہ مل جائے گی اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے so it's a golden opportunity to learn english تھوڑی سی محنت کریں روزانہ صرف 10 minutes نکالنے کوئی مشکل کام نہیں ہے out of 24 hours اور یہ میری کوشش بھی ہی ہوتی ہے کہ ایک دو دن کے بعد یہ ویڈیو upload کی جائے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں یا وہ آپ کے لئے کام کرنا آسان ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے for that reason آپ subscribe کریں and if there is any confusion any problem whatsapp number is here اپنا نام لکھیں city کا name لکھنا چاہتے ہیں تو لکھتے ہیں question پوچھیں and میں آپ کو اس کا reply کروں گا so thank you very much and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh